ملزہ غلام احمد نے جو مدالہ سناؤلہ صاحب سے کیا تھا اس میں جیت کس کی ہوئی اور کس کی زندگی میں دوسرے شخص کی موت واقع ہوئی یہ ہے ان کا سوال ملزہ مولی سناؤلہ صاحب کو بھئی لمبی زندگی دی اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ پارٹیشن کے بعد پورت ہوئے تو علمائی کہتے ہیں کہ دیکھو مبالا تو یہ ہوا تھا اور حضرت مسیح ملزہ صاحب نے یہ لکھا تھا ان کو کہ جو سچا ہو وہ زندہ رہے اور جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے اس لیے مسیح ملزہ صاحب کے اس چیلنج کے باوجود جب سناؤلہ زندہ رہا تو مسیح ملزہ صاحب کے اپنا جو میار تھا وہ اپنے خلاف جا پڑا پھر تو وہ ان کو کیا حق ہے کہ مسیح ملزہ صاحب کو سچا مانتے ہو جو ستا تارا نے سناؤلہ کو لمبی زندگی دی اور ملزہ صاحب کو حلقی دی کچھ ہوگی زندگی میں اس کے سامنے اٹھا دیا کتنا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اگلی بات ہی بتاتے ہیں کہ جب مولی سناؤلہ صاحب کو حضرت مسیح ملزہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو انہوں نے اپنے اخبار میں اس کا جواب لے اور فرمایا کہ تم نے بالکل غلط میار قائم کیا اگر یہ میار سچا مانا جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ مسیحلمہ کرزات کی زندگی میں نہ مارتا اس لئے میں تو اس میار کا قائل ہوں کہ جھوٹے کی رسی دراج کی جاتی ہے یہ لکھا ہوں نے جواب میں کہتے ہیں میں تمہاری بات کو مانتے ہی نہیں اس میار سے ہمارا مقابلہ ہوگا اور مسیحلمہ کرزات کا نام لیا اور کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسیحلمہ کرزات نہیں مرا ہے وہ بعد میں مرا ہے اس لئے یہ مقابلہ مجھ سے کرو کہ دیکھتے ہیں کون بعد میں مرتا ہے اور جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور کون جھوٹے کی زندگی میں سچا پہلے مر جاتا ہے اور ساتھ ایک کلمہ عجیب خدا نے لکھوا دیا کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جھوٹے کی رسی دراج کی جاتی ہے اب دیکھئے کہ کتی رسی دراج ہو جاتی ہے حضرت نسیح محمد نے یہ بھی لکھا کہ اگر تمہیں یہ منظور ہے تو اپنے رسائلے میں شائع کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اس لئے یہ معلوم ہوا کہ دو طرفہ قیشنا تھا یہ ایک طرفہ بات نہیں تھی مگر انہوں نے تو یہ ایک طرفہ بات کر دی کہ وہ منظور نہیں ہے یہ منظور ہے اس لئے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اس لئے اتنی دراج ہوئی کہ پارٹیشن کے بعد جا کر آپ بہت ہوتے ہیں اور علماء یہ اگلہ حصہ چھپا کر پہلے حصہ آپ کو دکھا کر کہتے ہیں دیکھو جی جھوٹا نکلا اب ان سے کہاں ان کو مقابلہ کرنے بچائروں سے جو آجی باتیں چھپاتے ہیں اور آجی ظاہر کرتے ہیں کسی نہیں اگر اصل ان کا اخبار دیکھنا ہو مولی صنعاللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ جس میں یہ ساری بات لکھی ہے تو جب بھی آپ کو رفعہ آنے کا موقع ملے اصل اخبارات وہاں لیبریلی میں موجود ہیں اور دوسرے لہور لیبریلی میں بھی پتا کر سکتے ہیں آپ وہاں بھی ممکنہ ہو لیکن بریٹش لیبریلی میں تو ساری اس امانے کے اخبار آج بھی موجود ہیں ہمارے اس اخبار کا اعتبار نہ ہو تو وہ سرانہ اخبار نکال گے جائے گی دوسرے یہ کہ جماعت احمدیہ اس دن سے اپنی کتابوں میں اس اخبار کا حوالہ دے رہی تھی اور آج تک علماء نے یہ ایک نظام لے جائے کہ تو جھوٹ گول رہا ہے اخبار میں نہیں لکھا دی اس سے بھی صافت ہوتا ہے کہ لکھا ہوا تھا تو وہ چک کر گیا تھا اس بات دے بلے اچھا